نمسکار اس انٹرویو کے دوران آپ نے آج تک کے درشکوں کو یہ بتایا تھا کہ اگر انہا ہزارے آپ کی راجنیتک پارٹی میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو آپ یہ راجنیتک پارٹی شروع نہیں کریں گے انہا نے تو ساف کر دیا ہے کہ وہ راجنیتک پارٹی میں کسی بھی طریقے سے نہیں جڑنے والے ہیں باوجود اس کے آپ اپنی پارٹی لا رہے ہیں آپ تو اپنے ہی بات سے مکرد ہیں اس بات سے میں سہمت ہوں میں نے بولا تھا کہ اگر انہا جی منع کریں گے تو میں پارٹی نہیں بنوں گا لیکن آج ہمارے سامنے ایک دھرم سنکٹ ہے ایک طرف وہ ہے کہ میں نے بولا تھا اور دوسری طرف ہے کہ آج دیش کو جس طرح سے لوٹا جا رہا ہے پیٹرول کے دام ستتر روپے لیٹر ہیں ہماری کیلکولیشن دکھاتی ہے کہ پیٹرول کے دام پیتالیس روپے لیٹر سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ڈیزل کے دام پچاس روپے لیٹر ہو گئے ہماری کیلکولیشن بتاتی ہے کہ ڈیزل کے دام 35 روپے لیٹر سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے لپی جی سیلینڈر کے اوپر کٹوٹی کر دیں ان لوگوں نے اس کے اوپر کوئی کٹوٹی نہیں ہونے چاہیے ڈلی میں بجلے کے دام بڑھنے کی بجائے بجلے کے دام کم ہونے چاہیے کوئلے کی خدانے لوٹ لی گئی ہیں آئل کے فیلڈز لوٹ لیے گئے ہیں آئرن اور کے پورا کا پورا لوٹ لیا گیا ہے ایسے میں ہمارے سامنے کیا چارہ بچ جاتا ہے کہ ہم اندر جا کے دیش کو نہ بچائیں تو کیا کریں لگاتار آپ انہ کے ساتھ تھے کئی نامیوں آپ نے ان کے ساتھ کام کیا اور آپ نے دیش کو یہ بتایا کہ انہ اور اروند ساتھ میں ہیں انہ لگاتار آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ ہیں آپ کے کینڈیڈیٹس کے لیے وہ جا کے پرچار کریں گے اور بہت لوگ اس حد تک اروند کو نہیں جانتے اس حد تک اروند کو نہیں مانتے جتنا وہ انہ میں آس سکتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں یہ وشواس گھات بھی ہے کیونکہ لوگوں کو لگا کہ انہ اور اروند ہمیشہ ساتھ چلیں گے اب انہ نے ساف کر دیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنے گروہ کی بات ماننی چاہیے بلکل ماننی چاہیے انہ جی کو میں ابھی بھی گروہ مانتا ہوں لیکن اب آپ ہی بتائیے کہ دیش کی جنتہ کے پاس وکلپ کیا ہے ہم نے جو سروے کروایا اس میں چھتر پتیشت لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس دیش کو ایک آلٹرنیٹ ساف ستری راجنیتی کی ضرورت ہے بکرز پوری کی پوری راجنیتی بھرشتا چار اور اپرادسک رسیت ہو چکی ہے ہم نے کئی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بات چکی وہ سب لوگ بول رہے ہیں کہ ایک دیش کے راجنیتک وکلپ کی ضرورت ہے دیش پوری طرح سے لٹ رہا ہے چار پانچ سال کے اندر دیش بچے گا کی نہیں بچے گا ایسی کے اوپر ایک پرشن چین کھڑا ہو گیا ایسے میں اندر جی کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اندر اگر ہم جائے گے تو گندے ہو سکتے ہیں گندگی لگ سکتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اندر جا کے ہی کچھ صدھار ہوگا تو مت بھید ہیں من بھید نہیں ہیں آپ اندر گھوسیں گے کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ تھے جو کی ساندولن سے جڑے ہوئے تھے جو کی سیٹیں نکال سکتے تھے جیسے آپ کرن بیدی کو لیجی آنہ ہزار ایک خود ہوئے آپ ہوئے جنرل وی کے سنگھ ہوئے پرشاند بھوشن ہوئے یہ وہ کینڈیڈیٹس تھے جن میں شمتہ تھی اپنی سیٹ نکالنے کی اب یہ زیادہ تر لوگ تو آپ سے دور ہو گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اندر گھوسیں گے سسٹم میں سسٹم کو بدلیں گے اس کے لئے دو سو بہتر سیٹیں چاہیے ہوں گی آپ کو لگتا ہے دو سو بہتر سیٹیں آئیں گی آپ کی ارون ایک سو اکیس کروڑ لوگوں میں دو سو بہتر اچھے لوگ ملنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اور یہ جو پارٹی ہے یہ ہماری پارٹی نہیں ہے یہ لوگوں کی پارٹی ہے لوگ خود چناو لڑیں گے لوگ خود ووٹ ڈالیں گے ہم ووٹ مانگنے نہیں جائیں گے میں ووٹ مانگنے نہیں جاؤں گا ہم سیدھا سیدھا کہیں گے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی اس دیش کو رشتہ چار سے مکتی دے سکتی ہے بی جے پی کے پاس چلے جاؤ بی جے پی کو ووٹ دو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس اس دیش کو بھوشے دے سکتی ہے کانگریس کو دے دو لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی اور کانگریس دونوں ایک ہی تھیلی کے چکٹے بٹے ہیں ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں تو یہ ایک موقع آیا ہے جب اس دیش کے سب ہی لوگوں نے مل کے ایک پارٹی بنائی اپنے خود کے بھوشے کے لوگوں اگر سروے ہوتا بھی ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں ہے جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ دیش کے سب لوگوں نے مل کے پارٹی بنائی ہے بہت لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آپ کے اندولن کا ساتھ دیا لیکن جو اس اندولن کو اب ایک راجنیتک پارٹی بنانے کے فیصلے سے اتفاق نہیں رکھتے ایسے بھی لوگوں کی بہت تعداد ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سب ساتھ میں ہیں حقیقت یہ ہے کہ لوگ بہت کنفیوز ہیں بالکل لوگ ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھتر پرتیشت لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی راجنیتک وکل کی ضرورت ہے چوبیس پرتیشت لوگ جو ہیں ان کو بھی منایا جائے گا جائیں گے گلی گلی جائیں گے لوگوں سے باتچت کریں گے ان کو بھی منایں گے کہ اس کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے بتائیے کیا بی جے پی کو ووٹ دیں کانگریس کو ووٹ دیں سماجوادی ملائم سنگھ یادو کو پردھان منتری بنا دے گیا کیا کریں اب ہم آپ ہی بتائیے کہ ہم نے مجبوری میں ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا نہیں کیا مجبوری ہے آپ ہمارے بات چارہ کیا رہ گیا تھا وہ کہتے ہیں یہ آپ کی راجنیتک مہتوک آنشاہیں ہیں کیا مجبوری ہے آپ اب تک راجنیتی میں نہیں تھے سنگھرش کر رہے تھے بڑے بڑے بدلاو آپ لوگوں نے خود کیے رائٹ ٹو انفرمیشن لیجے کئی سال انہ مجھے بتا رہے تھے کہ اروند بہت ویاقل ہو رہا ہے کئی سال ہم نے محنت کیا آر ٹی آئی کے لئے اس کے بعد جا کے آر ٹی آئی بنا اسی طریقے سے آپ جن لوگپال کے لئے بھی محنت کرتے دیر سال میں نہیں ہوا پندرہ سال میں ہوتا لیکن ہوتا آپ اتنے ویاقل کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ پہلے بھی تو سسٹم کے باہر رہ کے آپ نے سسٹم کو بدلا ہے اب آپ کیوں اتنے ویاقل ہو رہے ہیں میرے کو بتایا بیلاری کا آئرن اور کھالی ہو چکا ہے گوہ کا آئرن اور کھالی ہو چکا ہے اڑیسہ کے اندر لوٹ مچی ہوئی ہے دیش کے لوگوں کے اوپر جس طرح سے جان بوجھ کے مہنگائی کی جاری ہے آپ کو امید ہے کہ پانچ سات سال کے بعد اگر یہی رہا تو دیش بچے گا اور آپ کہہ رہے ہیں ویاقل مت ہوئی ہے مجھے تو لکھتا ہے ویاقل جو نہیں ہو رہے مجھے تو شک ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں ویاقل ہو رہے پر آپ کیا بچڑ کیا ہے ابھی ویاقل نہیں ہوں گے تو پانچ سال بعد ہمارے بچے پوچھیں گے کیوں نہیں ویاقل ہو رہے تھے آپ لوگ کیوں نہیں آپ لوگوں نے کچھ کیا جہاں تک آپ نے راجنیتک مہتو کانکشہ کی بات کی میرے میری کیا مہتو کانکشہ میں جا کے پیسے کماؤں گا انکم ٹیکس میں کمیشنر تھا میں وہاں پر یہاں سے کہیں زیادہ پیسے کماؤں سکتا تھا تو اندر جا کے میں انکم ٹیکس کمیشنر کی نوکری چھوڑ کے میں پیسے کماؤں گا یہاں پر جا کے نہیں کیونکہ بہت لوگوں کو اروند یہ لگتا ہے کہ انہ کا ہاتھ ہٹنے کے بعد اب وہ اس اندولن کے ساتھ نہیں ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ انہ کے ساتھ رہتے جو اندولن کو بل ملتا اگر وہ آپ کے امیدواروں کے لئے پرچار کرتے اگر آپ ان کی تھوی کا استعمال کرتے ان کے نام کا استعمال کرتے کیونکہ انہ تو اس بات سے بہت ناکھوش تھے آپ نے سروی بھی کیا کہ ٹیم انہ یہ پارٹی بنا رہی ہے آپ سہمت ہیں انہ نے کہا میرے نام کا استعمال مت کیجئے آپ میرے کو کیوں انگولز کر رہے ہیں آپ کی بات سے سو پرسنٹ سہمت انہ کے جانے سے پورے اندولن کو بہت بڑا جھٹکا لگا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن ہم واپس کھڑے ہوں گے لڑیں گے کل کو میرے بچے کم سے کم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ کائر تھے آپ لڑے نہیں تھے ہم ہار بھی جائیں گے تو کم سے کم لڑتے لڑتے ہاریں گے لیکن ہم بینہ لڑے ہارنے والے نہیں ہیں ہم لڑیں گے ہم میدان میں کودیں گے اور اگر ہار یا جیت کا فیصلہ تو بھوشش کرے گا نہیں پر آپ لگاتار ویوستہ کو بدلنے کی بات کرتے ہیں لیکن یہ تو بتائیے کہ اگر آپ کی سیٹیں نہیں آئی پیسہ آپ لوگوں کے پاس ہے نہیں امیدوار فلال کوئی ہے نہیں جو دیکھ رہے ہو جن کو لوگ جانتے ہو جن کو لوگ ووٹ ڈال سکیں آپ پولٹیکس میں تو کود جائیں گے ٹکٹے بھی دے دیں گے لوگوں کو لیکن اگر وہ جیتے نہیں تو باہر رہ کے ویوستہ کیسے بدلے گی ارون دو سال پہلے جب یہ آمدولن چال ہوا تھا پیسہ تھا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس کس نے سوچا تھا یہ اتنا بڑا آمدولن ہو جائے گا جنتہ نے پیسہ لگایا جنتہ نے آمدولن کیا کیوں کیا کیونکہ جنتہ ویاکل ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں جنتہ دکھی ہے بہت زیادہ دکھی ہو چکی ہے اور اگر جنتہ کو لگتا ہے کہ یہ وکلپ ہے تو جنتہ اس کو جتائے گی وکلپ کو یہ تو جنتہ کا ہی وکلپ ہے جنتہ کو تیہ کرنا ہے تو اگر یہ پورا کا پورا جیسے ابھی تک آمدولن چلا ہے اسی طرح سے آمدولن اگر چلتا رہے گا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آمدولن سنسد کے اندر پہنچے گا اروند کیجریوال سے ملاقات ختم ہونے کے بعد انہ ہزارے کی ایک گپ ملاقات ہوئی جس میں بابا رامدیو تھے کرن بیدی تھی جنرل وی کے سنگھ تھے اور سنگھ سے جڑے کچھ لوگ تھے لگاتار ہم نے اروند دیکھا بیتے مہینوں میں کہ ایک طرف آپ کوشش کر رہے تھے انہ ہزارے کو اپنے پاس رکھنے کی دوسری طرف سوامی رامدیو کوشش کر رہے تھے انہ ہزارے کو اپنی اور کھیچنے کی لگتا ہے کہ کئی بار ہر بار آپ جیتے تھے اس سے پہلے لیکن اس بار لگتا ہے کہ سوامی رامدیو نے انہ کو اپنی طرف کھیچ لیا اور اس بار آپ کی ہار ہو گئے بجنے لگتا کسی کی ہار یا جیت کا سوال ہے دیش کی ہار یا جیت کا سوال ہے اور سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے دیش کی سیوہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں پر جو انہ ہزارے اروند سے دور ہوئے کیونکہ یہی انہ ہزارے ہیں جنہوں نے جنتر منتر میں یہ کہا تھا کہ وہ جو راجنیتی پارٹی بنے گی اس کے امیدواروں کو دیکھیں گے پرکھیں گے اور اس کے بعد ان کے لئے جا کے پرچار کریں گے پچھلے کچھ ہفتے میں جو انہ ہزارے کی سوچ میں فرق آیا آپ کے حساب سے وہ کیسے ہوا اس کا مجھے کوئی آئیڈیا لیا کیونکہ ہمارے سوتر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کچھ حد تک سنگ سے جڑے کچھ لوگ تھے جو لگاتار کام کر رہے تھے کوشش یہ کر رہے تھے کہ انہ ہزارے کو دور کھیچا جائے کیونکہ ان کو سنبھوکہ کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا تھا کہ اگر ایک نئی پارٹی آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بی جے پی کو کچھ لاؤس ہو جائے تو انہوں نے کوشش کی کہ گیر کانگریس پرچار ہو پرچار ہو کانگریس پارٹی کے خلاف اور اروند کی پارٹی سے انہ کا ہاتھ ٹوٹے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس تھیوری میں کوئی سچائی ہے میرے کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہو آپ کا یہ ماننا ہے کیونکہ کیا ہوا آپ بتائیے چلی آپ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم تو آپ بتائیے آپ کے حساب سے کیا ہوا اتنے دن تک انہ لگاتار کہہ رہے تھے کہ وہ پرچار کریں گے نکل کر اب وہ کہتے ہیں کہ وہ راجلیتک پارٹی کو چھویں گے نہیں کیا ہوا آپ کے حساب سے میرے کو اس کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے مجھے بھی امید تھی کہ وہ شاید کریں گے لیکن میرے کو اس کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے کئی سارے لوگ ہیں جو ہمیں سوال بھیج رہے ہیں اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں ٹوٹر کے ذریعے فیس بک کے ذریعے سوال بھیج رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اروند کی پارٹی کب ہوگا کیا دو اکتوبر کو آپ اپنی پارٹی کی گھوشنا کرنے والے ہیں اگر لوگ جڑنا چاہتے ہیں اس پارٹی سے وہ کس طریقے سے جڑ سکتے ہیں اور آپ کو رکھتا ہے کہ اس پارٹی میں واقعی میں وہ قابلیت ہوگی بیوستہ کو بدلنے کی کیوں نہیں ہوگی اگر لوگ دکھی ہیں لوگ دکھی تھے اسی لئے تو راملیلہ میدان میں آئے تھے لوگ دکھی تھے اسی لئے تو لاکھوں کروڑوں کے سنکھیا میں سڑک کے اوپر اترے تھے لوگوں کا اندولن تھا تو اب اگر لوگ دکھی ہیں تو لوگ اپنی اس پارٹی کو جتائیں گے لوگوں کا وکلپ ہے یا لوگوں کی پارٹی آئی ہے چلیے آپ نے کچھ سوالوں کا جواب دیا کچھ سوالوں کو آپ نے بالکل نہیں چھوا درشک اپنا مند خود بنائے گا پارٹی سے جڑنا ہے یا نہیں یا اندولن کے ساتھ رہنا ہے یہ فیصلہ دیش کی جنتہ کو کرنا ہے اروند کے جویوال آپ خاص ملاقات میں آئے آپ نے ہم سے بات کی اس کے لئے بہت بہت شکریہ تو گروہ کا ہاتھ اروند پر نہیں ہے لیکن اس بات پر آمد ہیں کہ دو اکتوبر کو ان کی پارٹی ضرور آئے گی اس کا ساتھ دینا ہے یا نہیں یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے